اسلام علیکم ڈیر ویوورز آج کی اس ویڈیو میں عبداللہ انٹرپیزز کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کے لیے ون ٹن سی سی ای ٹی وی فور ویل کوارڈ بائیک دبائی امپورٹ کی ریکنڈیشن لے کر حاضر ہے اس بائیک کے فرنٹ کے اوپر دو ایلیڈی لائٹس ہیں ٹیوب ٹائرز اس بائیک کے اندر جہاں وہ انسٹال ہیں فرنٹ کے اوپر اس کے دو شاکس ہیں بیک سیڈ کی اوپر سنگل مونو شاک ہے سپیڈ کنٹرولنگ کی آپشن جو ہے اس بائیک کے اندر موجود ہے یہ سپیڈ کنٹرولنگ کا پیج اس کو آپ جتنا ٹائٹ کریں گے اتنی سپیڈ اس کی کم ہوتی چلی جائے گی پوش ایکس لیٹر اس بائیک کے اندر انسٹال ہے چابیس سوچ اس میں آن آف کے لیے استعمال ہوتا ہے دو لیٹر کا فیول ٹینک ہے ایک لیٹر میں یہ بائیک تقریباً جو ہے تیس باتیس کلومیٹر کا فاصلہ بہ آسانی تیہ کر لیتی ہے بیک سیڈ کی اوپر اس کے سٹرونگ گریل جو ہے وہ انسٹال کی گئی ہے سیڈنسل اس میں انسٹال ہے جو کہ زیادہ ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کرتا سوسائیٹی کے اندر اس وجہ سے زیادہ شور بھی پیدا نہیں ہونے دیتا بیک سیڈ کی اوپر آپ دیکھیں اس میں لونگ الیڈی لائٹس جو ہے وہ انسٹال کی گئی ہے جو کہ انتہائی خوبصورت ہے اور اس کی جو سیٹ ہے وہ سلم اس کی سیٹ ہے جس میں پانچ سال سے لے کر بارنہ سال تک بچہ بہ آسانی جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے اسی طرح یہ اس کا سلف کا بٹن ہے سٹارٹ حالت میں بار بار آپ نے سلف کے بٹن کو پشنے کرنا اسی بٹن کو بار بار پش کرنے کے اس بائیک کے اندر الیکٹیکل فولٹ جو ہے وہ اکثر آ جاتے ہیں اسی طرح اب بائیک کو آڈیٹر تیرے رچوں پر چلائیں گے تو اس بائیک کا جو چین ہے وہ اس کی علیمنٹ آؤٹ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے میں بھی آپ کو اس کے چین کے بارے میں بھی بتاتا ہوں صبح صبح آپ اس بائیک کو سٹارٹ کریں تو یہ دیکھیں اس کی یہ چوک ہے کاربیٹر کے ساتھ اس چوک کو آپ اڑھانے کے بعد آپ سلف کے بٹن کو پش کریں پانچ سات سیکنڈ چوک کو آپ اوپر رہنے دیں اس کے بعد آپ چوک کو نیچے کر دیں فوریور ائر فلٹر اس بائیک کے اندر ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے جب بھی آپ بائیک کو سروپ کروائیں تو آپ اس بائیک کے اس کے ائر فلٹر کو پٹرول سے واش کروانے کے بعد دوبارہ آپ اس بائیک کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں عم Imag abrir کی طرف جو نیچے بیک سٹ پر دیکھیں اس کے یہ چار جو اس میں نٹ دی ہوئے ہیں یہ نیچے یہ دو نٹ ہیں یہ اس کے چین کی علیمنٹ کے لیے یہ دو نٹ اس کے چین کی علیمنٹ est کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ان دو نٹوں کی مدد سے آپ بیک سٹ کے ویلز کے علیمنٹ جو ہے وہ بھی بہت آسانی کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو میکینک کے پاس بھی بار بار نہیں جانا پڑے گا اور آپ خود بھی اس کو گھر میں ہی اس بائک کو آپ آسانی کے ساتھ مینٹین کر سکتے ہیں یہ سب باتیں ہم آپ کی سہولت کے لیے آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اس بائک کو یوز کرتے ہوئے سرویسز کے لیے بار بار میکینک کے پاس نہ جانا پڑے اس کی جو قیمت ہے وہ ایٹی فائف تھاؤزنڈ ہے پچاسی ہزار روپے ہے آپ اس بائک کو ہماری شعب 25C مین لوئرمان لاہور افضلہ انٹرپریز پر پرچیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے دیئے ہوئے نمبر پر بھی ہم سے رابطہ کر کے اس بائک کو اپنے ڈورٹسٹر کے اوپر مگوا سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمان کلک کریں تاکہ ہماری بات میں آنے والے ویڈیوز کا آپ کو آسانی کے ساتھ نوٹفکیشن مل سکیں شکریہ